بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سٹڈی کریں گے کائنڈس آف سینٹنسز یا ٹائپس آف سینٹنسز مطلب جملوں کی قسمیں پہلا دیا ہوا اسارٹیو سینٹنس اسارٹیو سینٹنس کال سے ہوتے ہیں جملے کی شروع سبجیک مطلب فائل سے ہوتی ہے اور آخر میں فل سٹاپ آتا ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے میں جاتا ہوں ہم جاتے ہیں تم جاتے ہو تو ان کو کہا جاتا ہے اسارٹیو سینٹنس اب اس میں بھی اس کی کیا ہے دو قسمیں ہیں آفارمیٹیو سینٹنس آفارمیٹیو مطلب ہاں یا مذبت یا اقراریہ والے جملے ایسا جس میں کسی بھی کام کرنے کے لیے یا کوئی مذبت رییکشن ہو جیسے آئیم ہیپی میں خوش ہوں اس میں بھالی کام نہیں ہے لیکن یہ بتلا رہا ہے کہ کوئی چیز ہونے کے بارے میں یس ہے میں خوش ہوں تو جب کوئی کام کرنے کے لیے یا جملے کے اندر مذبت انداز نظر آئے تو اس کو کہا جاتا ہے آفارمیٹیو سینٹنس دوسرا ہوتا ہے نیگیٹیو منفی انکاریہ یا نا والے جملے جیسے ایم نا ایم ناٹ سیڈ میں غمزدہ نہیں ہوں اب دیکھیں اس میں ناٹ آیا ہے تو ناٹ کیا بتلاتا ہے یہ منفی والے جملے کو بتلاتا ہے جس کا انداز کوئی منفی بتلائے تو فیلال آپ کو اتنے دھیان میں رکھنا ہے کہ آفارمیٹیو سینٹنس جس میں کوئی کام کرنے کے لیے ہاں ہو اور نیگیٹیو سینٹنس جس میں کوئی کام کرنے کے لیے نہ ہو جیسے میں جاتا ہوں یہ آفارمیٹیو سینٹنس ہے میں نہیں جاتا ہوں یہ نیگیٹیو سینٹنس ہے اب جملہ کتنا بھی بڑا ہو سکتا ہے ہم چھوٹے جملے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں باقی آپ جب بڑے جملے آئیں گے جب بڑے جملوں کی پریکٹس ہوگی بڑے سینٹنس کی پریکٹس ہوگی تو آپ کو خود بھی سمجھ آئے گا انشاءاللہ فیلال کے لیے اتنا دھیان میں رکھئے جو ہم پڑھ رہے ہیں بھی کہ آفارمیٹیو سینٹنس کام کرنے کے لیے ہاں ہونا چاہیے نیگیٹیو سینٹنس کام کرنے کے لیے نہ ہونا چاہیے جیسے میں جاتا ہوں یہ آفارمیٹیو ہے امپیریٹیو سینٹنس حکمیاں جملہ حکمیاں جملہ کونسا ہوتا ہے جس میں شروعات ورپ سے ہوتی ہے جیسے ریڈ کیئر فولی پلے کرکٹ تو یہاں پر دیکھیں ورپ کے ساتھ شروعات ہو رہی ہے اور اس میں سبجک دکھتا نہیں ہے کوئی نہ کوئی حکم دینے والا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے صرف ایک حکم سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں کوئی کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے آرڈر دیا جا رہا ہے ریڈ کیئر فولی غور سے پڑو پلے کرکٹ کرکٹ کھیلو گو ٹو اسکول اسکول کو جاؤ تھرڈ کیٹگری ہے ایکسکلیمیٹری سینٹنس حیرت والے جملے ان جملوں کی شروعات وارٹ اے یا ہاؤسے ہوتی ہے اب دیکھیں اس کے پہلے تو ہم نے دیکھا جو سوال والے ور وارٹ تو وہاں پر وہ سوال کے لیے تھا یہاں پر دیکھیں وارٹ کے بعد کیا آ رہا ہے اے آ رہا ہے کوئی اوبجیکٹ یا کوئی ہیلپنگ ورم نہیں آ رہا ہے اور جملے کے آخر میں کیا ہوتا ہے ایکسکلیمیٹری کا نشان ہوتا ہے جیسے دیکھیں وارٹ اے بیوٹیفل پلیس یہ جگہ کیا ہی خوبصورت ہے تو اب یہاں پر کیا سے مراد کوئی سوال نہیں ہے آخری پر دیکھیں سوالیہ جملے میں تو آپ کو اس طرح کا سوالیہ نشان آئے گا تو جملے کے آخر پر بھی غور کیجئے کہ یہاں پر کیا ہے ایکسکلیمیٹری سے مطلب حیرت والا ہے کوئی چیز کے بارے میں جب آپ کو حیرت ہوتی ہے دوسرا جملہ یہاں پر دیا ہوا ہے how clever you are تم کتنے ہوشیار ہو تو آپ دیکھیں how والا جملہ ہے لیکن یہاں پر سوال نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ WH word سے سٹارٹ ہو تو سوال ہی ہو آخری پر بھی آپ کو غور کرنا ہوگا کہ ابھی end کس سے ہو رہا ہے اگر end سوال یہاں نشان سے ہو رہا ہے تو پھر سوال کا مطلب نکلے گا ورنہ حیرت والے جملے کا نکلے گا next try interogative sentence اب دیکھیں سوال یہاں جملے پر آ گئے ہیں ان جملوں میں سوال ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک ہوتی ہے WH questions WH questions کون سے ان جملوں کی شروعات WH والے الفاظ جیسے what where how when how much who why ان سے ہوتی ہے اور بھی ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی سے بہت سارے الفاظ ہیں اور جملے کے آخر میں کیا آتا ہے سوال یہاں نشان آتا ہے تب ہی وہ سوال بنے گا جیسے how are you تم کیسے ہو what is your name تمہارا نام کیا ہے whose book is this اب دیکھیں whose کے بعد کیا آیا ہے کوئی object کا نام آیا ہے بعد میں helping verb آیا ہے تو کچھ WH word ایسے ہیں ان کے بعد کیا آتا ہے کوئی object کا نام آتا ہے کوئی چیز کا نام آتا ہے اور اس کے بعد جا کر کے helping verb آتا ہے جیسے یہاں پر whose کے بعد کیا آیا ہے book کا name is پھر بعد میں helping verb آیا ہے is ہمارا helping verb ہے اور اس کے بعد یہ یہ کس کی کتاب ہے which book is your تمہاری کونسی کتاب ہے which کا مطلب ہوتا ہے کونسی اس کے بعد بھی کیا ہے object کا نام آیا ہے بعد میں helping verb آیا ہے تو ہم آگے اور دیکھتے چلیں گے اور clear ہوگا تو یہاں پر اب یہ دو WH word ایسے سامنے آئے ہیں آپ کے سامنے whose and which ان کے بعد کیا آتا ہے کوئی چیز کا نام آتا ہے بعد میں helping verb آتا ہے تو اس کو ذہن نشین کیجئے next one ہے verbal questions second category کونسی ہے verbal questions کی یہاں پر یہ دیا ہوا ہے verbal questions کیا ہوگے ان کی start ان کی شروعات helping verb سے ہوگی اور آخر میں سوالیاں نشان آئے گا جیسے are you ready کیا آپ جانے کے لئے تیار ہیں where are you reading کیا تم پڑھ رہے تھے do you speak English کیا تم انگلیش بولتے ہو تو اب دیکھیں یہاں پر where ہے do ہے are ان کا سب کا مطلب الگ الگ ہے لیکن جملے کے اندر دیکھیں کیا ہی آ رہا ہے سوال کے ایسے are you ready کیا آپ جانے کے لئے تیار ہیں یا آپ جانے کے لئے تیار ہے کیا where are you reading کیا تم پڑھ رہے تھے do you speak انگلیش کیا تم انگلیش بولتے ہو تو یہاں پر یہ دہن میں رکھئے کہ helping verb کا جو سوال بنے گا اس میں جو سوال والا لفظ ہوگا ترجمے کے اندر وہ کیا ہوگا are مطلب ہویا ہے ہوتا ہے لیکن وہ سوال نہیں بنائے گا یہ اچھی طرح سے ذہن نشین کیجئے تو ان کا اگر آپ کو جواب دینا ہے helping جو verbal questions ہوتے ہیں اگر ان کا جواب آپ کو دینا ہے تو وہ yes یا no میں ہوتا ہے جیسے are you ready تو آپ بولیں گے yes یا no where are you reading تو آپ بولیں گے yes یا no do you speak انگلیش تو آپ بولیں گے yes یا no تو جواب تو اس کا yes یا no میں ہوتا ہے اور بھی آگے انشاءاللہ اور ہماری بہت ساری practice ہے فلال کے لئے آج جو ہم نے یہ سبق پڑھا ہے جو لیسن دیکھا ہے وہ کونسا ہے جملوں کی قسمیں تو آپ جس طرح جس level پر ہے اگر آپ نے اتنا بھی ذہن نشین کر لیا تو آپ کے لئے بہت کافی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کیا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا thank you موسیقی موسیقی